شکل کا اچھا نہیں ہے دوسرا شکل کا اچھا ہے فن میں ماہر نہیں ہے پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ ہماقت اور بےوقوفی ہے تو اسی لئے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن عامال اور تقوی میں اچھے ہیں اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے اس سے نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے اس کی بیس کیا ہے شکل ہے پھر آپ میں فالٹ ہے یہ تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی کہ آج ہمارے ہاں علماء اور بزرگوں سے عقیدت کا جو میار ہے وہ میاری کیا ہوتا جا رہا ہے جا رہا ہے میار اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرقین مکہ برباد ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے پہلے اس پہ تو غور کرو فَإِنَّكُمُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمِ فرمایا جن معبودوں کو تم پوجھتے ہونا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے مجذوب بن کے پاگل بن کے دیوانہ بن کے جدر قوم جا رہی بس ادھر ہی جلنا کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے اطلاعات آئیں کہ ہارٹ ایٹیک سے مر گئے غم میں کچھ جناب رو رہے ہیں پھوٹ رہے ہیں اوہ بھائی کس بات کی عقیدت اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو کیا کیا دیا محترم نے آپ کو میں نام نہیں لیتا آج کل تھوڑا احتیاط کرتا ہوں بس خامخہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھے لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی یہ سیاسی لوگ اپنی لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا دوسرے کی ہر پوزیٹیو چیز بھی نیگیٹیو اپنے والے کی ہر نیگیٹیو چیز بھی پوزیٹیو یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے اپنے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیط اور مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ جواب ہے یہ سب جگہ چل رہا ہے کوئی ایک نہیں ہے یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی یاد رکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں ان السمع والبصر والفعاد کل اولئیک کان عنہ مسئولا تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی کیوں رکھی نفرت رکھی تو کیوں رکھی دلیل کیا تھی نفرت کی نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفع میں دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو صحیح تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تمہیں جو غلط قرار دینے کی کوشش کی اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے تو اتنی عقیدت میں اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی ان کو ہوتا ہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ تو وہیں گے وہیں ہیں رکشہ چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشہ ہی چلانا ہے یہ بہت مشکل بات ہو گئی آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیراعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشہ سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا بلینکروزر پہ آ جاؤ گے آپ رکشے پہ ہی رہو گے پھر خامخہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلوب کرنا مبالغہ کرنا پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا حالانکہ مرنے والے آپ کیا دنیا میں بچارے کا لینا دینا پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو ہمارے ہیں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا ہے اس دفعہ دو بھئی بہت زیادہ ہوں بہت ہی بڑے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ مییس سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں واقعی تو ایسا تھا اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا تو اس بات بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بات والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے حدیث سے مفہوم ہوتا ہے مترشے ہوتا ہے یہ تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی بولتے کیوں نہیں برائی میں تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا فرمایا فلا تزکو انفسکم اپنا تذکیہ مت کیا کرو تذکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ یعنی مسلمان جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے یہ سب ایک نفس کی معنید ہیں جتنے بھی انسان ہیں تو کسی کو بھی قتل مت کرو تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُوزَكُو تو زکو کا اصل معنی ہوتا ہے تذکیہ کرنا آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا تذکیہ تو اسلام کا حکم ہے تو تذکیہ باب تفعیل جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ نہیں سن رہے ہیں تو سننے بہت فائدہ ہوگا جو میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں پلیلیس میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو تو ون بائی سکسٹی نائن یا سیونٹی لیکچر میرا خیال اپلوڈ ہو چکے ہیں تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا نہیں آرہی بات قرآنی گرامر بھی ہے اس میں قرآنی گرامر اور پھر تفسیر بھی ہے تو بہت تھوڑی محنت ہوگی آپ کو چالیس منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے تو وہ ترتیب سے جب آپ کو لیکچر سنیں گے آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے امام سے سنیں گے یا تراویوں میں قرآن سنیں گے آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتے رہتا ہوں یہ جو تذکیہ ہے نا باب تفعیل یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لئے بھی آتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منصوب نہ کرو کافر مت قرار دو کہتے ہیں نا تکفیر تو اسی طرح تذکیہ باب تفعیل ہے اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منصوب مت کرو کیا مطلب کسی کو یقینی طور پر سو فیصد نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو کیوں اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پریزگار ہے یہ اللہ کو پتا ہے یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے اتنی واضح قرآن کی آیتیں بھائی اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلان سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں وہ مرے کیوں اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے بس بولو بھائی ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور یہ یہ ان کے یہ یہ ان کے اعصاف تھے یہ یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں ان کو ہائلائٹ کر دیں انسان یہ ٹھیک ہے یہ تو صحابہ سے بھی تعبعین سے بھی ثابت اسلاف سے بھی ثابت اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے یہ گویا یہ انداز ہو گیا تب یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے وہ تو اس وقت سے جانتا ہے تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے تو اللہ کی برمہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے اس کو پتا ہے تو ہم اعتدال کے ساتھ حضرت جی بہت اچھے ہیں بس کافی ہو گیا حضرت جی کیا ہے بہت ہے بس کافی اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھا ہو حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہیں ماشاءاللہ اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا جو کیا ہے جو حقیقت میں ہے ان کاموں کو بیان کر دی عربوں کی ایک عادت ہے جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علاللہ احدا کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تذکیہ نہیں کرتے یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی اپنی معلومات کے مطابق حقیقت کون جانتا ہے بولو بھائی اللہ جانتا ہے تو غلو اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر یہ پاکستان اور انڈیا میں انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال بولتے کیوں نہیں نہیں کسی کی مخالف مولانا تاری جمیل صاحب کو حشر کیا کیا ہے آپ دیکھو یار